یہ شیدی قبیلے کے افراد ہیں جو بہت خوش ہیں کیونکہ تالاب کے سب سے بڑے مگھرمچ مور سردار نے ان کا پیش کیا گیا گوشت اور ہلوہ کھا لیا ہے مگھرمچ کو سندور کا ٹیکہ بھی لگایا گیا ہے ان کے بڑوں کا ماننا ہے کہ اگر ایسا نہ ہو تو سارا سال بچگونی رہتی ہے مگو پیر درگاہ پر چار روزہ میلے کا آغاز اتوار سے ہوا جہاں پہلے روز کھارا در پیر کو لاسی برادری منگل کو حیدر آبادی اور بدھ کو بیلا برادری نے رسم کی قبیلی کے ایک فرد نے بتایا کہ دھمال کا حصہ بننے والوں کو پیالا پینا ہوتا ہے بکرے کی قربانی بھی کی جاتی ہے شیدی مرد اور خواتین اپنے محلے سے ننگے پاؤں دھمال ڈالتے ہوئے مگر مچوں تک اور پھر رسم کے بعد منگو پیر بابا کے مزار پر پہنچتے ہیں چاہے پیر ہی کیوں نہ جل جائے دھمال کی حدود میں جوتے پہن کر آنے والوں کو تمبیح کی جاتی ہے ننگے پھر جاتے بھلے اگر جل جاوے جو ہی ہو جاوے ننگے پھر جاتے درگاہ انتظامیہ کے مطابق چار سو سال سے شیدی ملے کا سلسلہ جاری ہے گزشتہ دو سال کچھ اختلافات کی وجہ سے یہ سلسلہ رک گیا تھا چار روزہ ملے کے اختتام کے بعد پانچ پہ روز مزار پر چادر بھی چڑھائی جاتی ہے شیدی ملہ صرف ملہ ہی نہیں ایک روایت بھی ہے جو سالہ سال سے چلی آ رہی ہے شیدی کمیونٹی کا کہنا ہے کہ مزار پر آ کر انہیں سکون ملتا ہے جبکہ تمام سرگرمیاں ان کے آباؤ اجداد کی نشانی ہیں کیمرمن طالب ملک کے ساتھ سفت حسان ہم نیوز کراچی